لیکن وہ بھونگوٹی مارکہ وہ بدبخت اور بدگردار سواتین کی شخص ہے سرکارِ وعالوں سنوہ علیہ السلام کی عصت اور ناموس کے اوپر وہ کیچروں سالے میں اور ہمارے حکمران جب پانی سنوں سے کھلت جائے تو پھر جا کے پیام دیں کہ ایسا نہیں ہوگا اور آج کہاں رہی ہے کہ ہم نے چند درسائیدیں بند کر دی جب مدارس کو بند کرنے کے لیے کسی سے مشرہ نہیں کیا جاتا جب علماء دعباء کو اپنے سلاسل کرنے کے لیے کسی سے مشرہ نہیں کیا جاتا تو پھر ان لوگوں کی جنت کیسے ہو گئی کہ جب اللہ کے حبیل پاک صلی اللہ عظیر کی زیادہ حدس کے اوپر اممہ عائشہ شدی کا کینان حضرت عائشہ شدی کا نظر پاکہ کہ زیادہ حدس کے اوپر چیزہ ہوشانے اور وہ بدبخت کری نے ابلاکر وہ سلومان حیضر ہو وہ عاصم کو رایا ہو وہ اور ہر سال سے پتبخت چند افراد ہوں اور ان لوگوں کو اگر وہ سلمان فاسیس اس کے پاس کیا ملونہ کے پاس اگر اس کو اس وقت عبرت کا نشان بناتے جاتا اگر غازی علم دین شہید کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نام جمع پر سنتا رہے اور آمیر چیمہ پیدا ہوتا رہے اور محتاج سازی پیدا ہوتا رہے تو یہ یاد رکھنا فضائے بائد پیدا کر فرشتے تیری نشرت کو اتر سکتے ہیں کردوں سے پتارم پر پتارم بھی مسلمان کا سرکارے تو یہاں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہر مسلمان کی عقیدت اور محبت کسی تعارف کی کسی شناف کی ضرورت نہیں آپ نے یہ منظر دیکھنا ہے تو دنیا مالے آج اللہ بن مصور سے اجتماع کے اوپر آج یہ منظر دیکھ کے تو جائیں کہ ابھی تھوڑی دوئی کے بعد حضرت شیف الحدیث دن سے شاہد شامائیں گے میں آٹھ اور دس پجے کے ایوی پر بیٹھنے والے ہم بس بس لوگوں کو کہتا ہوں جو مدارس کے خلاف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطیقہ نبیت بھی خلاف بولتے ہیں جو ان داری اور پدری والوں کے خلاف بولتے ہیں کہ مدارس صرف صرف مولوی پردہ کر رہے ہیں مدارس داریوں بھاپے سے پران پردہ کر رہے ہیں تو میں داری کے ساتھ کرتا ہوں اپنے حضرت شیف الحدیث کے اس موقع سے فائدہ ہو جاتے ہوئے کہتا ہوں مجھے پاکستان کے کسی بڑے بڑے کالیس کے اندر گورمیٹ کالیسی لاہور سے شروع ہو جائے پنجاب یونورسٹی سے شروع ہو جائے ایچی سن کالیسی کے پاس چلے جائے شیخ شاید سکول کے پاس چلے جائے شیخ حیفہ سکول کے اندر چلے جائے کوئی ایک سکول دکھائیں جہاں آپ کو حافظ و فرم تیار کرنا کوئی ایک اندارہ دکھائیں میڈیکل کالیس کے اندر گرکر کلتا ہے انجینئی اندرورسٹی چلدر انجینئر تیار ہوتا ہے سکولوں کے اندر سکول کے لڑکے تیار ہوتے ہیں تو آپ نے کیسے تصدر کر لیا کہ مدارس کے اندر پائیلٹ بن کے نکلیں پڑے قرآن اور وہ انجینئر بن کے نکلیں پڑے حدیث اور وہ سجدان بن کے نکلیں نہیں اللہ نے اللہ کے نبی نے فرما یہ دیکھیں یہ طنبہ اپنے سروں پر دستارِ حضیرہ سے جا کر اپنے سینوں کے ساتھ مخاری شریف شگاہ کے کہاں آ رہے ہیں ان کو یہ اعزاز جدا ہے ابھی آپ بھولی دیری بات دیکھیں گے ولی اکامل حضرت خالیہ خلیق احمد صاحب دامت پر رقعت ملالیہ کے دستے حضرت سے حضرت بی سیفر رحمان صاحب دامت پر رقعت ملالیہ کے دستے حضرت سے ان کے سروں پر ان پڑے 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 پڑھروں کے ہاتھوں سے دستارِ حضیرہ سے جائے گی آپ کے پاس نیک موجود ہے آپ وہاں کی مانت جا کے دیکھیں جب گھر میں کاریچ کے لڑکوں کو ان کو سمجھے دی جاتی ہیں جب پانجاب یاوچی کے لڑکوں کو سمجھے دی جاتی ہیں آپ آج ہی جانا کے سر کے سریں لڑکے اپنے سروں سے وہ پگڑیاں ہاتھ بارتے ہیں وہ کیاب اور توبیہ ہاتھ بارتے ہیں اور فجاؤں کے اندر ان کو پرند کر دیتے ہیں اور وہی فنویہ ان کے اندر ہونے ہوتی جائے ہوتی ہیں یہ اللہ نے اعزاز مدارس کے لیا اور بلوگی پنکان کے اس تاریخی دارے کے اندر جہاں میں احمد اللہ بن وصول کے اندر آپ یہ مندر دیکھیں گے کتنے نورانی ماحول کے اندر ابھی حدیث پاس پرس ہوگا اور حدیث بھی کون پڑھائیں گے اس خانوادہ ترخواستی کے جن کو ایک خانوادہ ترخواستی کے جن کو ایک خانوادہ ترخواستی کے لیے تو آج میں اپنے گزارشات کو جو میں سیڑی طور پر تیار نہیں تھا لیکن حضرت کی شکل ہمیشہ ہمارے سروں پر رہی تو مجھے یہاں اس ناچیز کو کھڑا کیا گیا میری سعادت ہے کہ ہم محمدل کے اندر شریف ہونے والے ہیں کہ جہاں اسمان سلطر کے ہارے ہرشتے بھی اس نورانی پروں کو اس محفل کو دھان کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے اولاد کے لیے درجات کی قلقی کا سبس ہنے والے ہیں اور اس لیے میں اس کرتا ہوں قوت اس سے ہر پسٹ کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے رجالہ کر دے اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کے ساتھ اپنے مراکس کے ساتھ سورا رہنے کی توپنگ دے آگر میں میں اپنی دلی انتشامیاں اور بلخصوص دیپی آفیس اور یہاں مقامی پولیس کا شکریہ دار کرتا ہوں جو بڑے اچھے انداز سے یہاں لیوریاں دے رہے ہیں بڑے اقلاق کے ساتھ علماء طلبہ سے پیش آ رہے ہیں اللہ کرے ہر مدر سے کی رونے کے اسی طرح بحال ہو جائیں اور ہر مدر سے کرنے قرآن و حدیث کی بہاریں اللہ پوری آپ و تاب پورشان شمکت کے ساتھ میں نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا عَلَىٰ اللہ پوریس اللہ پوریس اللہ پوریس اللہ پوریس بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہونے والا ہے پہلے آپ حضات میں ایک لسپ سمات فرمائی کہ کتنا کثیر قیدات میں علماء تشیف فرمائے ہیں ان کے ساتھ جامعہ عبداللہ بن عفوظ خانکن کے استاذ حدیث جامعہ کے رئیس دار و افتاہ نصدر و مدربیشین جامعہ المعبول والمنمول حاوی والمسور والفرور حضرت عبدالدس حضرت مولانا مفتی عبدالسطار صلی اللہ علیہ وآلہ تشیف فرمائے ہیں عالم اسلام کے عجیم خطیبی استاذ الخطباء فقر المقررین حضرت مولانا عبدالکریم نبیم صاحب صاحب و قاتم العالیہ صدر المقلقین مجلس برما اور سلطن والجمال ماکستان تشیف فرمائے ہیں ہمارے عزیر رحمی آرخان کے عزیر خاری استاذ الخرار مہترم جناب خاری محمد احمد فاروقی صاحب صاحب و قاتم العالیہ تشیف فرمائے ہیں استاذ الخرار جناب خاری محمد اظہر اظہر وال رحیمی صاحب رحمی آرخان والے تشیف فرمائے ہیں وفاق المدارس اور عزیر رحمی آرخان کے مسئول فاضر جلیل مہترم جناب خاری آمد فاروق صاحب تشیف فرمائے ہیں فاضر نوجبائم حضرت مولانا مشیر آمد کس مانی صاحب تشیف فرمائے ہیں جمعیت علماء اسلام رمیم محاول خور کے جنر سیکرٹری حضرت مولانا عیاج آمد مزی صاحب تشیف فرمائے ہیں خانوادہ دین پر شریف کے چشم و چراغ یادبار اشراف حضرت میا محمد خالد دین پوری صاحب تشیف فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے اقابل علماء موجود ہیں الحمدللہ اس سال بخاری شریف فرمائے والے طلبہ کرام بھی تشیف لائے چکے ہیں اب بلا تاخیر ہم سب سے بخلوم ہم سب سے بہشن استاذ العلماء پیر دریقت رہبر شریف شیخ الحدیث اگر تفسیر حضرت اقتیس حضرت مولانا مفتی حمیب الرحمن صاحب درخواست دید آمد برخاد و العالیہ مطمئن شیخ الحدیث مفانی جامعہ عبداللہ بن مصروف خانپور امیر برکیہ بجلس علماء رسولت پر جماعت پاکستان امیر جمعیت علماء اسلام صبح پنجاب اپنے مخصوص انداز میں بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کا درست شاہد جمائیں گے اس کے بعد اس علماء کی دستان زندی ہوگی حضرت اقتیس خاجہ خاجگان پیرے طریقہ ترابر شریف ولی قامل حضرت خاجہ خلید آمد صاحب دامت برخاد و عالیہ طریقہ شریف والے اور پیرے طریقہ مخدوم محترم حضرت مولانا پیر صحب و رحمان درخواستی صاحب دامت برخاد و عالیہ اور دوسرے حضرت ان علماء خضراء کی دستان زندی کرائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصد علی محمد واحلی محمدchw Well tea جٰییتła علی محمد رashes رسولون وحسونٹ him جید اللہم بارض علی محمد کو مبرد عن عیترا علی محمد ابراسی رسولون مسانم رسولون مجید یقیول اور دوری اقادلالی تعالی اصلا رسول شبیر احمد ال Stein jadi حدسنا مستادنا وشفیقنا ونحبا ونهبوبنا ومن Erfahrوم بنا و سیدنا و مرشدنا و مولانا المفیل اعظم المهدث القبیل والمفسر الجليل الشیخ حجیب الرحمن الدرقاتیو قال حدثنا شیخ رسلام والمسلمین حافظ الحديث والقرار محمد عبداللہ الدرقاتیو قال حدثنا الشیخ المهدث غلار صدیق الجام فوریو قال حدثنا خاتم المهدثیت انبر المهدثیت الشیخ السید محمد انبر الشاق الكاشمیریو قال حدثنا محمود الملد غدین الشیخ الشیخ الهین محمود حسدت يغنديو التحرین حدثنا فقیه العصر المهدث القبیل الملو العزم الشیخ حبيب الرحمن الدرقاتیو قال حدثنا الشیخ المهدث محمد ابراهیم التوصلیو قال حدثنا الشیخ فاطم المهدثیت انبر المهدثیت السید محمد انبر الشاق الكاشمیریو قال حدثنا محمد الحل البغدین الشیخ الشیخ الهین محمود حسدت يغنديو التحرین حدثنا محمد علماء الملو العزم المهدث القبیل الشیخ حبيب الرحمن الدرقاتیو قال اجازن سائب اسفنی الشیخ شہین الشیخ غیر بل بل حدثنا الشیخ شیخ الہین معمود حفظیو بندیو التحبید حدثنا المخدف والمقصر المخدف العظام الشیخ شعیب ورحمان الدرقات دیو حدثنا الشیخ عبدالحق حدثنا الشیخ العرب والعجمد المخدف طبیر المجاہد فی سبیلیلہ الشیخ والسید اوسیق احمد المدنیو حدثنا محمد ملد والدین الشیخ شیخ الہین معمود حفظیو بندیو التحبید حدثنا المخدف والمقصر المخدف العظام الشیخ شریف الرحمان الدرقات دیو حدثنا امام والسنہ فقیر العظام المخدف القبیر والمغصر الجرین الشیخ شرکسات خان سفدر حدثنا امام المخدفین المجاہد فی سبیلیلہ الشیخ العرب والاجمد الشیخ السید احمد المدنیو حدثنا امامنا وسیدنا الشیخ شیخ الہین معمود حفظیو بندیو التحبید حدثنا ریحان المخدفین وفقر المخدفین والمخدفین المجاہد فی سبیلیلہ الشیخ حبیب الرحمان الدرقات دیو حدثنا حدثنا پارس امام امام جاہوس وفقرالا esper понять موسیقی 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 اسے تغريبا بات اسے mówią 浅 elijk ک зам ڈھ ڈ 就是 ڈھ 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 سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم محمد بن قبیل نمار بن قابعان نبی دورہ کا نبی حریر اللہ تعالیٰ سب حضرات کرتے جائیں قال اقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ بچوں پڑتا رہے ہیں حلیث سنتے رہے ہیں پہلا رب زیرا حلیث شاید ہوتا رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہم تو اپنے نانا جان کے نتیار ہیں شیخ الاسلام حافظ اللہ جیسے بالقرآن حضرت درخواستی رحمہ اللہ میں یہ معمول مبارک پہتا تھا کہ وہ حدیث میں تمام وجمع کچھ حامل فرماتے تھے ختم کے اندر اور سب سے یہ حدیث پرواب دیتے ہیں فرماتے تھے کہ تم کی سب طالب حدیث بن گئے اور اس سواب شریف پہ جاؤ گے اس لئے اہستہ اہستہ میں کہنا ہوں تاکہ سب حضرات پڑھ سکیں عن نبی حلیر رضی اللہ تعالیٰ قَالَ 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 نَبِيِّ اللہ العظیم صدق اللہ اولان العظیم وصدق صدق اللہ علیہ وسلم نبی کریم آج جامعہ بلہ علیہ وسلم جن خوش نصیب بچوں نے علماء نے تجلانے تقریفی سولہ یا جارہ سال کی عمر علم دین حاصل کرنے کے لئے انہوں نے وقت فرمائی تھی جب آئے تھے قرآن حجید مجھنے کے لئے تو چار پانچ سال کے بچے تھے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے اثنان جزا کی طرح کارکات آئے علماء نظر آ رہے ہیں حدیف شریف کی تقریل پر بہت بڑی خوشی بھی ہے اور بہت بڑا بوجھ ہوئی ہے خوشی اور مبارک بات اور اس کی ہے کہ جو اصلاف میں ایک تعلیم کی حاصل کرنے کا نصاب بنایا ہے الحمدللہ قرآن مجید حفظ نادرہ تجویب بھی ہو گئی دو مانیات قرآن و حدیث بھی پڑھے جائے جائے سہاستہ اور ان کے علاوہ احادیث شریف بھی کتابیں ہی الحمدللہ مکمل ہوئیں اور اصوح المخدر ببادہ کتاب اللہ اصحی المخاری ماشاءاللہ مکمل ہو جوئی ہے یقیناً چھوٹی نعمت پر سکر کرنا ضروری ہے جب اللہ ایک بڑی نعمت ادا کرما دے تو کتنا بڑا سکر ادا کرنا ضروری ہوگا شکر کرنے جنہیں قریفے مختلف ہیں کبھی صرف شکر امدل شکر امدلہ ایسے لگ پہتے جا سکتے ہیں لیکن اتنی بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ پوری زندگی قرآن و حدیث کی اشاعت میں سرکھ کر دی جائے دین حق کی تبلیغ اور تعلیم نے بڑی برودت اور بڑی دینت کے ساتھ اور بڑی حمد کے ساتھ اپنی بکیہ زندگی سو سال بلا دی ہے ستہ ایسی سال ہے ساری دلگی قرآن و حدیث میں گزار دیں یہ اس کا شکریہ ہے اور یہ مغلب اور طرف بھی ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں دین پہچانے کا جلیہ اللہ مجھے بنائے اس طرح ساتھ اکرام نے دل جمی سے اور بڑی قرآن اور شمط سے ہمیں پڑھایا ہے ہم نے اس جل کو آگے میں پڑھا کر سکیں بہت کلی ذمہ داری ہے جس وقت مدرسے میں طالبہ ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کی جول میں ہوتا ہے اسے ارزیان کا اس قلال کا کوئی ادراف نہیں ہوتا رہتا اور پھر جب جب خود اپنے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے تو پھر وقت حیران اور پرسان ہو جاتا ہے تو کل یہ لوگ قلعہ علیہ قلعہ کہلائے جاتے ہیں اب ان کچھ نصیروں کو سنت دے کر عالم کہا جاتا ہے بہت بڑا لفظ ہے عالم اللہ کی قاری قرآن حدیث شیر الانان کا عالم ہے فقہ کا عالم ہے یہ ایک تطریب ہو جائے گی صرف سلو لفظ عرض کرنے سے اپنے عزیزوں کو کہ اب آپ کر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے آج جو آپ کے سر بندی سار بہت بھی رکھائی جا رہی ہے یہ امام بکانی سے لے کر اپنے اصحاب سے ایک کرام تک تمام اصلاف کی ذمہ داری اور جو نبھانے کی ذمہ داری تکر آ رہی ہے اس کا ایک آگ کیا میں امسر عرض کرتا رہتا ہو اور اب آنے لکھا ہے کہ امام بکانی رسول اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے تو اپنے کسی ساتھ بیٹھنے والے وزیر کے سفر کو بدلہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک ہیار نشکی ہے اس کا دل خراب ہو گیا اس نے کہا کہ اس نوجوان سے کسی طریقے سے میں چھرا لوں ہتھیا لوں یہ میرے ہاتھ آ جائے اس نے کشتی میں شور پتانے شرک کر دیا یہ میرا حضار چھلکی تھی اور کسی نے چھوڑی کر دی تو ظاہر ہے کہ کون کو نہیں کر سبتا ہے اپنی میں سے جو کشتی میں ہیں تو جب تلاشی لیں گے کہ امام مخاری سے ہزار اشر کی نکل آئے گی تو لوگ اس کو جور جور بھی کہیں گے اور مجھے پیسہ بھی سن جائے گا جب تلاشی ہونے لگی تو امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی بھی پیس تگیز سے اپنے وہ ہزار اشر کی اس وقت کو تنی کتنے لاکھ لکھتی ہو اس کو اٹھا کر اپنے دریاں میں پھین گیا تلاشی لیں گی تو کچھ کوئی سی سے نہ نکلائی والے مخاری جبی توش بھی کل پایا جب وہ بیچے اچھ رہے تو پھر اس نے کہا کہ آپ کنے پاس پیسے تو تھیل ہے یہ لوگ کہاں گئے تو انہیں کہاں چھپائے تھے اس نے کہاں چھپا نہ کیا تھا اب نے وہ سمتر میں ڈال دیا وہ کہنے لگے کہ اللہ کے اتنی بڑی پیسہ اور اتنی بڑی ڈالر وہ نے زائر کر دی سمتر میں ڈال دی اس نے کہا ہاں ہاں جان جلد کر کیا ہے اگر وہ اشرفی مل سے نکلتی تو زائر ہے آپ میرے پاس کوئی سمتر نہیں کامی یا دیری ہے دنیا یہ کہتی کہ محدث ہے حدیثیں سناتا ہے اور چور ہے تو دنیا کے پورے محدثوں پر حرف آئے کہ میں کہ ہزار اشرف پر اپنے ساجیوں کو یہ ہی کہتا رہتا ہوں کہ خدا کے لیے جان دینی پڑے دے دینا پال دینا پڑے دے دینا لے دینا دین ہی آگ دین دین ہے اس دین اسلام کے لیے سب سمچ قربان ہمارے حضرات کی تاریخیں آپ پڑھیں گے کہ مسال سمجھ جائے آئے دوسری بات ماں کا بڑا حصہ ہوتا ہے امام بکاری رحمی اللہ علیہ بیٹر نے نابی نہ ہو گئے اور ماں رو رو کر دعائیں کر نہیں رہی برآکر اللہ نے ماں کو خواہ حضر ابراہیم علیہ صلی اللہ کی زیارت کرائی جناب ابراہیم خواہ تیرے ہیں کہ تیرے بچے اللہ نے گھنائی دی دی وہ جا بیٹھا یہ بچے اللہ نے گھنائی دی اس لئے میں رہا کرتا ہوں کہ مخاری شریف نے جائی کہ مخاری رحمی اللہ علیہ کا تعلق ہے وہ مخاری کی والدہ کا بہت بڑا تعلق ہے ابراہ کی ہم پورے سے ہم حقل کے خلق چھوٹے پڑھنے کی صلاحیت اور اجرام میں آ چکے ہیں اس لئے ماں باب کی علمت کو بھی کبھی نہ بھلانا باب باب نصر کے اندبار سے روحانی حساس سب کا خیال اور لحاظ رہنا ضروری ہے یہ ایک دو بات نصیحت کے لئے کل کل آگے مختصر ارز کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ آپ اللہ کو معلوم ہے ہمیشہ کی سرے آپ گھنٹا اور بجاز نہیں ہوگے انشاءاللہ مختصر آپ گستے ہیں وہ بھی آپ پڑھ لے گے آج ممانوں کی دیو تدار بہت مسیح ہے خاص پر مشر سے مسیح لانے والے ہمارے ممان ان لوگوں نے سفر چند باتیں عرض کر دیتا مختصر سفر ہے ہمارے حضر میں تخاص دی مولا فرما مولا 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 علماء بھی ہیں مشاعر بھی ہیں طلباء بھی ہیں اور ہماری عوام بھی سبحان اللہ جس لئے ایسی بات کی جائے جس اثر علمی نقاط یا دس لاک سفر پڑھائے اصحاد اور سحر ہونا جائیے اور ایسا ہی نہیں کہ طلباء کو نظر انداز دی جائے دونوں بات خیال کر ہوئے ایک دو بات اخر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ قصیل اور توزی کے لیے دو طلباء معلوم ہے کہ دار الحدیث کے انداز کتنے کتنے جھٹے لگ سکتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ نے تجمد الباب کیا ہے باب توری احمد روادین القصد لیوم القیام امام بخاری رحمت اللہ کی عزبت میں سے جو 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 مهم ہیں مسئول تو یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ کے تراجم جب بخاری کی تراجم ہی امام بخاری رحمت اللہ کی عزبت کا علم سارا تراجم سے معلوم ہوتا ہے لیکن ہمارے حضرت کے درخواست کی رحمت فرمایا کرتے تھے کہ مہد سین کی نظر سے تراجم پر پڑی ہے حضرت جب عزبت ہوتا تھا تراجم کی عزبت بیان فرما سے لیکن رحمت بڑی قبض دیتے تھے اس لیے عزبت ہے یہ بہت بڑی مخاری رحمت اللہ کی عزبت کی دلیل ہے اب دیکھیں یہ پہلے باب تھا باب کے آدم فاجر ورمناف کے واشفات وحمد رابط ہم لائی رابط رہا ہوں یہ ترجم الباب قائم تھا اب باب آرہ ہے باب اللہ حضور موازی میں کس قیام قیام کئی لوگوں میں حضرات نے یہ فرمائ کہ پہلا باب آف کی وضاحت کے لیے ہے امام خفائی فرمات ہے نفات اور ادنے نفات ورکان تو اخلاص اور ادنے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے تو پہلے باب کے اندر ادنے اخلاص کو بیان کیا ہے اب اخلاص کے برات کو بیان کیا جارہ ہے تو دونوں باب کے اندر رنگ بھی ہو گیا کہ اگر اخلاص ایک کامل نہیں ہمارے مشاہ اعزام ہمارے اصحاص اے کرام ہمارے اہل مصر اور ساری محنت اس بات پر فرماتے ہیں کہ اخلاص پیدا ہو جائے تو برما اجم اخلاص اور اخلاص کل جو رب ہوگے ازداد ہی ہر چیز اپنے زد کے ساتھ پہ چانی جاتی ہے اس جگہ پر جو مباب اللہ تجھے ازداد ہی ہوا پہلے ادم اخلاص اور اس کا چیزہ بیان کیا ہے اب اخلاص اور اس کے سمرات کے آریہ نظی کے روضہ ہے تو اس جگہ پر سبحان اللہ فرمایا کہ اگر اخراج نہیں ساری رات کرتے رہو سارا قرآن مدید مڑھتے رہو تلاوت کرتے رہو فرمایا کہ لہی حدیم سے دیتے نہیں کرتا اور اخراج کے ساتھ پڑھو تو صرف سبحان اللہ کو جنگل نباب 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 فرمایا یہ نبض باب دل باب جس بات پہلے باب دوسری بات ہوتی ہے کہ امام مقاری رہو لائے آخر جندر مام سے کتاب لائے ہیں اچھلے سال میں نے اس پر تصیل سے ارد کیا تھا دو ہی کول ہیں کچھ حضرات کہتے کتاب تو ہی اس کا آخری کتاب ہے کچھ حضرات فرما کے کتاب علیہ حسام مقاری اور مقلالے کی مقاری کا ارت انتہار ہے قدعہ کے ساتھ رات بھی کئی کئی سے بیان کیا جاتا ہے نہ کہتا ہر آدمی اپنے استاذ آمین ہوتا ہے اپنے شیع کا عقص ہونا چاہیے بہت بڑے مقار قدع سی اسے لکھے ہیں لیکن میرے دیہ میں وہی گھومتے رہتے ہیں جو اساس سی بیان کیے گئے ہیں بخاری شریف کے آخر بخاری شریف کے دلع کے ساتھ رب رب باب باب بی ہے رب حدیث بی حدیث بی ہے رب بی باب بی ہے اللہ اکبر رب باب 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 فرمائے اطلاع باب باب وحی فکر فرمائے وعزیل کس طرح یوم کی آم رب باب ہے ان عمل عمال و دنیات سدور عمال کی دنیا کے خاص ہے دنیا کے اندر عمل کی قبولیت اور صیحت کی ہر اخلاق ہے ان عمل عمال و دنیات تو وہاں مددہ عمال کا ذکر کا اب اندہائے عمال کا ذکر ہے ساری جن ساتھ کتاب ہوگا جن ہوگا تمہاری نیتے تو لی جائیں اللہ اکبر یوں نیز جو کہ ہم جیسے چلتے رہے نہیں نہیں بلکہ اس کے لیے خود خست قلع سنوان دیا گیا ہے کتاب اللہ میں دی حدیث رسول اللہ صلی اللہ رسول صلی اللہ حدیث حدیث کی خون پھر وہی ہے مدع آمال مصدر آمال کا ذکر ہے آخر کے اندر حدیث آ رہی ہے حل مدان حدیث آ رہی اب اس کے اندر سقیلت آن شرکی دان آمال کے قدر اور آمال کے مدن کا ذکر کیا جا رہا ہے رب بین الروا بی ہے امام مخاری رب اللہ لہ نے حدیث شریف مخاری کی قدار میں حضرت حمیدی کی روای بلائے آخر کے اندر احمد نے اس قاب کی روای بتا رہے ہے اس کے اندر بھی قدار سامنے ہیں حضرت تو آسانی سے فرما دیا کرتے تھے کہ احمد حمیدی ہے آخر احمد ہے جو نو کا استقاف ماد ہے تم بھی کر دی گئی ہے جنہ تم عالم اور مولی بن جاؤ بڑے بن جاؤ لیکن تب اللہ کے ہم کے اندر اپنے آپ سے محسوس بھلک ہو جیسے مطبوری دعا ہو گئے حمد باری تعالی کی عظمت ہے اور اس کے ذر ترقی من عدر 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 تصویر ہے جس کے عدر چھوٹے پر کمانا ہے احمد اس میں تصویر ہے جس کے اندر بڑی عظمت بیان کی داری ہے اللہ محمد و سر کرو جتنی کر سکتے ہو جتنی کرتے ہو اس کے اندر جرد کرتے رہو کرتے باب مولیلہ حقال و تضول و آدی مجید امام مخاری رحمت اللہ کی آدم مبارک ہے ترد مجید کبھی قرآن حقیق آیت مبارک مجید کرتے ہیں یہاں امام مخاری رحمت اللہ لہ قرآن مجید کی آیت کو بیان کرمایا ہے اس تدار رحم اس تبرا کر مر تدار سیکھ کرنے کے لیے میں اپنا عقیق بیان کروں اپنے لفظوں کے ساتھ اس میں وہ لطف نہیں ہے اس میں وہ تاقید نہیں ہے اس میں وہ حض نہیں ہے جب مفرت کا سیغہ بولا گیا جمع کا سیغہ بولا گیا ہے قرآن حدیث کی مطار کرنے والوں کو خوب مبالوان ہے کبھی اللہ جلال نے آپ کو جمع کے سیغے کے ساتھ کبھی مفرت کے سیغے کے ساتھ تعبیر فرما ہے اکمل کو ارحم کو رضی کو یہ واحد تک لئے سیغے ہیں اور قبی اللہ جلال نے اپنے آپ جمع کے سیغے سے قابی فرما ہے اللہ اکبر فرما اللہ اکبر لئی 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 قدر و ماد را لئی لئی قدر قبی فرما سلحان اللہ جمع کا سیغہ ہوتا ہے سرہ حضر مفسر حضر نے تک قدر آش کے بعد کہا کہ قبی قربی گار آیم جل جلال اپنی توحید اور یفتائی کو بیان کر مانا چاہتے ہیں جنہیں سرد قصی خال شاہ سرما دیتے ہیں کبھی اپنی ان ماد درد کو بیان کرنا چاہتے ہیں جنہ جمع کا سیغہ بول دیتے ہیں جمع اجمع کے لئے بھی ہوگی رہتی رہے یہ بات تو سمجھ آمی کہ جمع کا سیغہ لائی رہا ہے اللہ کی عزم اللہ حضی عزم ہے لیکن علموازین کو جمع لائی رہا ہے اس جمع لائی گیا جو عفرت ہے موصوب اور سفر کے زمیان مطابق نہیں ہو رہی اس کے بھی جواب لئے گئے کچھ حضرات نے کہا علموازین جمہ کا قول یہ ہے کہ محضان ایک ہوگا اور اس کے انواح یا اس کے اقسام یا اس کی طریق اور قیفیت اختلاف ہو سکتا ہے لیکن محضان ایک ہوگا پھر جمہ قلب دایا گیا ہے اس کی محض کے لئے جو میزان اللہ بنائیں جس میزان کو اللہ خود پائن فرمائیں گے تو پھر وہ میزان کی تو میزان کو اس لئے بیان کیا گیا فرمایا کہ یہ میزان کیسا ہوگا فرمایا یہ میزان ایسا ہوگا لہو خفتان اللہ اکبر اس کی زبان بھی ہوگی وہ بولے گا اسی دیکھے سبحان اللہ عظیر میزان اور اتنا بڑا میزان لوگ افی سماوات اگر سات سمین آسمان اس میں ڈال دی جائیں تو اس کو پروائی نہیں ہوگی کہ میرے اندر کیا آگیا ہے اتنا بڑا بڑا اس عظم کی جنا پر جمع آیا گیا ہے بنا جو موازی کچھ ادنا برمہ عوض انوائ بزر میزان مختلف ہوں گے اس لئے جمع کے سیلے کے ساتھ سابقیر کیا گیا ہے جیسے دنیا کے اندر بھی ہر ایک کو تو لنے کا میزان الگ الگ ہوتا ہے کباس ایک میزان سے ہر ایک لیے تراز الگ ہیں وہاں بھی نماز تراز الگ ہوگا نوز تراز الگ ہوگا اس لئے میزان جمع دست سیغار آیا بیا ہے القست اس صفت کے اندر بہت حضرت نے کہا یہ بستر ہے اور بستر جو ہے اس کے اندر قلیل مسیح سب پر صادق آتا ہے کچھ آیت مبارک تشریف کے ساتھ آیت سمجھ ہوگیا ہمارا عقیدہ بھی ہے نمی آمار کولے دائیں گے تمہاری ایک بات کولی دائیں گے تو انسان ہے تو جم نہیں ہے تیری ہر ہر بات کولا جائے گا دنیا میں ضرورت نہیں کولا نہیں جاتا آخر اپنے سارے حساب ستا عددار مدار اس پر ہوگا تو اللہ میزان قائم کر دیں گے جیم تمام چیزوں کو بدن کریں گے بہت اگلی لوگ کہتے ہیں جیمی میزان سے براد عدل براد ہے لیکن یہ غلط ہے جمہور ایل سنہ و جماعت کا عقیدہ بلکل آسان دیکھئے قرآن مجی پڑھتے جلے جائے اگر وزن اور بیان سراد عدل ہی کے لیے جائے تو پھر عدل کبھی بھاری اور کبھی ہلکہ نہیں ہوتا ہے ہے تو میزان میں سجد اور خط یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میزان بمانے میزان ہے میزان بمانے عدل نہیں ہے تو عدل اس کا نتیجہ ضرور ہے لیکن خود میزان بمانے عدل اس دقا پر مراد لیتا صحیح نہیں قرآن موید کے اندر واضح طور پر فرما دیا اب اس مجھے شریف آگئی پھر مسئلہ آئے قائد عدل ہے تو امام بفاری احمد اللہ نے یہ تشریف فرما کر واضح کر دیا ہے جس طرح حال سلما والنمار پاقیدہ ہے حضرت مجھے آئیت تشریف بیان کرتے ہیں کہ انکستاس انکستاس اس کا مار عدل آتا ہے یہ رومی دوسری زبانوں میں ہوتے ہیں کہ عربی نے استعمال کیے جاتے ہیں اب عربی نے ہی شمار کیے جاتے ہیں اس کی بیدار مختلف نکل کی گئی ہے مشہور زیادہ تر ستائیس آئی پاقید ہیں پیر ان کے تکرار کے ساتھ سے اس کے ادام آئی ہے مقصد کا مصدر ہے مقصد ست بمان حال مصدر بکھا بیدار اللہ مقصد کو محدود فرما رہے ہیں یعنی آدھرین کو اور فرمایا کہ امال قاسد اے پر بولو جو قاسد ہیں فرمایا وہ جہنم کے اندر کی رہن پر رہ جائیں گے تو اس سے براد ظالم تر گلم کا بھی اعلیٰ طرح اوپر براد ہے حضرت صلاح محمد بن خزیل نمار بن خاقہ نبی دولا امام مخاری رحمہ نے بیان کیا حضرت عمد بن خزیل نمار بن خزیل نمار صلی اللہ سے صلی صنع عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قارق عالم حبی صلی اللہ علی وآل قرب جان حبی بطان کی رحمان فرمائے دو کلام ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں قرب بطان بامن قرب بامن محبوب بامن ہے دو کلام اللہ کی بڑی پیاری ہیں جو کلام جس کو پیاری ہو سبحان اللہ 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 بڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے کتنا محبوب ہو جاتا ہے سبحان اللہ برمائے ایک تسبی صرف پڑھ لو سبحان اللہ 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 تیری ساری خریفی کے پورے گناہ ماف ملو قران مصر ضمد البحر احو ماد سمجھ در برابر احو سب ضائد سار گناہ ماف ملو دیتا ہے صرف گناہ ماف نہیں ہوتے ساتھ ساتھ جنر میں باگ ہی لگ جاتے ہیں تو یہ عبود قید ملو ہوتا ہے قلب مطان حبیب مطان اللہ 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 ایک ایک لفظ عجیب ہوتا ہے قلب یہ قبال رحمت ہے عمل ملو صرف اتنا اور صواب ملے اللہ اتنا بڑا یہی رحمانی کی دلیل ہے خفی خطان اللہ اللہ اب ذہن میں آ رہا تھا جب اللہ کو بڑے پیارے ہیں پھر تو مطان اتنے مشکل الفات مال لے خفی خطان اللہ زبان پر بال حق ہیں خفی خطان کے دونوں معنے مقتصر ہیں جلدی ادا ہو سکتے ہیں یا اتنے سہل ہیں کہ ہر زبان کا آدمی کی لبزب کو آسانی کے سار پڑ سکتا ہے خفی خطان اللہ 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 معلوم ہوتا ہے ذکر لسانی بلکہ افضل ہے وقت وقت ہوتا ہے کبھی ذکر کل افضل ہوتا ہے کبھی لسانی افضل ہوتا ہے کسی جیسے سکتا چار ام ادا ہے برحق ہے کسی جیسے تصف کے بھی چار ام سلا سے برحق ہے خفی خطان اللہ اللہ سان خیال آ رہا تھا جب زبان و حل کے کھل گی ہیں تمہیں سوا کی تو خوڑا سبحان اللہ 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 جل جل ہمیں عمل بھی نفی بتا فرمائیں اللہ اکبر مبارک ہے طلبہ اکرام کو یہ ہم نے سلس پڑی ہے یہ ہماری اور پڑی درد پڑی ہے کہ آپ نے کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقع حضور نے فرما ہے اور مبارک ہے ان طلبہ اکرام کو کہ اب جناب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھتیس باز مہ کے ساتھ براہ راست تمہارے موسکات ہو گئے سب کرو الحمد اللہ الحمد اللہ آپ سب حضرات سے یہی بلارش ہے مہمانوں کی دیلار زیادہ کی اس لیے کوئی ساتھی خیال میں ہوتے ہیں کہ تحسیلی سبب ہو میں ہیں آپ سب حضرات سے یہ بلارش ہے کہ جامعہ اللہ حضرات اللہ اور جامعہ کے ساتھ محبت بھری دعاوں میں ہمیں یاد رہا کریں جامعہ کے ساتھ تعلق اور خاص کر یہ مہار دنوں میں ہو رہا ہے آپ سب حضرات سے بلارش ہے کہ قل اور پرسوں کی نشیز کو کامیاب یاد کے لیے یہ تشریف لائے دو ہر آدمی کو مذہب دوسرے دس دس ساتھ سی بلے کن کرے کن سے ملغمات کرے اور کل زور کے بعد اور اشار کے بعد کی نشیز بھی آپ کسی طرح تشریف لائے آج بڑے بڑے علمائے کے نشیز فرما ہیں اور کل کے بیان اصطر ہیں ماشاء اللہ اللہ نے کم کیا ملکہ دیا ہے وہ بھی تشریف لائے رہے اور مولانا سید قفیل شاہ صاحب سید عطا اللہ صاحب خاری رہ مولانا کے نواز جو ماشاء اللہ تمام بڑی کان فرس تشریف لائے وہ بھی ہیں عطا محمد شاہ کے بیتے عطا اللہ بھی ہیں ان کے ساتھ ستوار رفی جانی شرح ہیں قلمہ نے سے مولانا عبدال باقی صاحب بھی انشاءاللہ بل اسلام سے مصرح آ رہے ہیں مولانا عبدال خالق عمانی صاحب سے آج چورکی ہوگی ہوگی کل آ رہے ہیں اسی طرح مولانا سے عزیز عشاء آ رہے ہیں مجھا حجم کی بہت 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 درمی کی نمائی جب انشاءاللہ کل آ رہے ہیں تو آپ حضرات کل کی نشست کو بھی اس سے زیادہ کامیابی آن کریں اس وقت ضرورت ہے ورنہ ہم کو دو طالب کو بڑھا لیتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رہتا لیکن کیونکہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہمیں اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو قوم صرف دو اور تین دن کے لیے بھی قرآن اور حدیث سننے کے لیے شوق میں برابر نہیں رہ سکتی اس کے استقلال کو اب تک ہم سہارا لیے رہنے دیں اس لیے سمجھ آئیے اکمال اور پرسو ہی پرسو کی رات تو ایسے پرسو کی رات ہے آخری رات ہے انشاءاللہ میں حضرت خواجہ 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 خلیل احمد صاحب محمد لئے اس کا عرض کروں گا کہ آخری دعا پر مال مال پر اس پر واضح سر بھی سوئی 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 بیعیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی 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 موسیقی